بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین گفتو کا سلسلہ شروع کریں گے گزشتہ ہفتے کی گرمہ گرم خبروں میں سے ایک جو گرمہ گرم خبر ہے وہ ہے بشیر میمن صاحب جی ہاں بشیر میمن صاحب سابق ڈی جی ایف آئی اے جو رہ چکے ہیں ان کی پی ایم ای لین میں شمولیت یہاں سندھ میں دیکھا بھی جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی اوپر ویسے بھی تھوڑا سا سختی آئی ہوئی ہے نیپ کے نوڈسی زرداری صاحب کو گلانی صاحب کو اور دیگر جو ان کے رہنما ہیں ان کو جاری کیے جا چکے ہیں اور پظاہر نظر ایسا آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اتاب میں آئی ہوئی ہے اور دوسری طرف سے پیپلز پارٹی بھی ریزسٹ کر رہی ہے اور وہ بھی ایک بیانیے کو لے کے چل رہی ہے کہ یہ آپ لوگ نوے دن کے اندر اندر یہ جلد از جلد ایک الیکشن کی ڈیٹ آناؤنس کریں اس کے اوپر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی سوئی اٹکی ہوئی ہے اب انہی حالات میں بشیر میمن صاحب کی پاکستان مسلم لیگ نواز میں جو ہے وہ شمولیت وہ بڑی دلچسپی کا باعث ہے عوام کے لیے تو یہ حیران کن ہے کیونکہ ان کا کیریئر جو ہے وہ ظاہر ہے ایک بیوروکریٹ رہ چکے ہیں جانے مانے تھے پہلے سے ہی لیکن پی ٹی آئی دور میں جو داستانیں وہ سناتے تھے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ان کی اوپر دباؤ ڈالا جاتا تھا غیر قانونی بقول ان کے لوگوں کو آریسٹ کرنے کے لیے یا لوگوں کے اوپر مقدمے وغیرہ بنانے کے لیے تو اس حوالے سے ان کی پرسنیلٹی ویسے ہی کانٹروورشل جو ہے وہ ہو چکی تھی اب جو ہے وہ پی ایم ای لین میں شمولیت کے بعد جو ہے ان کی بطور ڈی جی ایف آئی یہ جو انہوں نے بیانات دی ہیں ان کی اوپر بہرحال ایک سوالیہ نشان پیدا ہو چکا ہے لیکن وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو سندھ میں کس طریقے سے ریپیزنٹ کریں گے یہ بھی ایک سوال ہے کیونکہ بہرحال سندھ میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو موجودگی ہے وہ برائے نامی تھی کراسی کی ایک آدھ نشست جیتے تھے یا صوبائی سملی کی ایک دو نشستوں کے علاوہ سندھ میں سید غوث علی شاہ کے بعد سے پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس طریقے سے ایکٹیو نظر نہیں آتی تھی اب بشیر محمد صاحب کی شمولیت سے اس میں کتنی جو ہے وہ مزید مضبوطی آئے گی لوگ کس طریقے سے اٹریکٹ ہوں گے ووڈ بینک میں کیسے اضافہ ہوگا ساتھی ساتھ یہ جو میاں صاحب 21 اکتوبر کو آ رہے ہیں ان کی جو انہوں نے استقبال کے لیے یہاں سے لوگوں کو لے کے جانا ہے وہ ان کو کیسے موبیلائز کریں گے تو ان سب سوالات جو آپ کے ذہن میں بھی اٹھ رہے ہیں اور ظاہر ہے میرے ذہن میں بھی اٹھ رہے ہیں تو ان کے جواب کے لیے ہم جائیں گے بشیر محمد صاحب کے پاس انہوں نے جوین کیا ہے سیاست میں آنے کا خیال آپ کو کہاں سے آ گیا آپ نے اتنی زبردست بھرپور لائف ایز ای بیوروکریٹ گزاری ہے پولیس میں بھی آپ رہے ایف آئیے میں بھی آپ کی خدمات ہیں تو اتنا اچھا کیریئر گزارنے کے بعد جو ہے وہ سیاست میں آنا ظاہر ہے ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ سیاست کو کوئی مطلب ایک قسم کا اپنے آپ کو جو ہے وہ پریٹیسائز کرانے والی بات ہوتی ہے یا ڈسپیوٹڈ پرسٹیلیٹی بنانے والی بات ہوتی ہے تو کیا ایسی کیا آپ کو ضرورت پڑی تھی کہ آپ نے سیاست میں جو ہے وہ شمولیت اختیار کی ہے سیاست میں آپ آئیں سیاست میں میرا چھوٹا بھائی پہلے سے الیکشن کانٹیسٹ کرتا ہے حالہ سیدہ باد کے پرونچل سیمبلی سیٹ تھے تو سیاست میں میری فیملی کا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے اور مسلم لگ مون کو جوائن کرنے کی کیا کوئی خاص وجہ ہے دیگر پارٹیز بھی ہیں اگر آپ دیکھیں تو پیپرس پارٹی بھی ہے اور بھی ہے تو مسلم لگ مون میں ایسی کیا خاص بات آپ کو نظر آئی میرا بھائی الیکشن لڑا رہا ہے جی ڈی اے کے ٹکٹ سے ٹھیک ہے اس سمد انٹی پی پرس پارٹی ہو گیا دوہزار اٹھارہ کی بات ہے یہ تو انٹی پی پرس پارٹی ظاہر ہے ہماری کوئی مطلب وہ نہیں ہوگی دشمنی کوئی نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ میں نے بعد میں ابھی ریسنٹلی ہمارے ایکنومک رائیسز شروع ہوئے دوسری جسری چیزیں دیکھی پھر میں نے قریب سے دیکھا ہے پی ٹی آئی کو پھر ان کے ٹرولز اور یہ وہ اور ادھر ادھر پھر ان کی بتمیز یہاں پھر ان میں تہذیب وزہ داری میرے خیال میں اور پاکستان کو اس وقت پاکستان کی جس طرح کے کرائیسز ہے پاکستان کے ایکنومک ایکنومی کے کرائیسز اس میں ایک ویجنلی لیڈر کی ضرورت ہے جیسا آپ نے بتایا کہ آپ کے بھائی جو ہے وہ جی ڈی اے میں بھی ہیں اب اس حوالے سے ایک سوال جو میرے ذہن میں اٹھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایم کی ایم بھی کافی حد تک پاپولر ہے اگر سندھ کی بات کی جائے سب سے زیادہ تو خیر پیپس پارٹی ہے اگر سیٹوں کے حوالے سے دیکھا جائے جی ڈی اے اٹسیلف اپنی پریزنس رکھتی ہے جماعت اسلامی بھی ہے ان سب جماعتوں کو چھوڑ کے آپ کو کمپیرٹیبلی سندھ میں جو ہے وہ پاکستان مسلمی نون کا جو ہے نا وہ ووڈ بینک بھی اور سیٹیں بھی بہت کم ہے تو مطلب پاکستان مسلمی نون میں کیا کوئی ایسی خوبی تھی ہے ان پارٹیز کے میں نے نام لیا ان میں آپ کو کوئی خامیاں نظر آئیں کہ ان کو چھوڑ کے آپ نے جو ہے وہ وہاں سے مولیت اختیار کیے ہمیاں کوئی بھی نہیں ہے سب کے ہر ایک پولیٹیکل اپینین اور ہر پولیٹیکل پارٹی کا احترام ہر ایک پولیٹیکل پارٹی کا احترام ہر ایک اپنے منشور پر عمل کرتا ہے وہ جیسے بھی ہے نمبر ایک نمبر دو ہر ایک کے ساتھ تعلق مرا بہت اچھا ہے بہت اچھا تعلق ہے جیوڈی کے ساتھ بھی بہت اچھا تعلق ہے مسلمی فنکشنل کے ساتھ تو خیر ہمارا بہت پرانا تعلق ہے اور خاندانی تعلق ہے پیرسا پگارا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں ظاہر ہے وہ میرے محسن ہیں میری مہرمان ہیں میں نے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت ملک میں ملک میں کسی بڑے لیڈر کی ضرورت ہے جو کہ بجنری ہو جس کو تجربہ ہو جو ملک کو ایکنامی یہ جو بھور ہے ایکانومی کے ایکانومی جو ہماری ڈوبتی جا رہی ہے ہماری جو پروڈکشن کام ہوتی جا رہی ہے ہماری جو ایکسپورٹ کام ہوتی جا رہی ہے بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے اور ہر چیز اچھا پھر بجلی کے بھاری بل آ رہے ہیں گیس کے بھاری بل آ رہے ہیں عام آدمی کی زندگی بہت زیادہ مشکل ہوتی جا رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں ہمیں اس وقت ضرورت ہے پھر لائن آرڈر خاص طور پر سندھ پورا تو کسی ایسی شخصیت کی ضرورت ہے پھر کیپی کا لائن آرڈر پھر پلستان کے دھماکے کسی ایسے آدمی کی پاکستان میں ضرورت ہے جو کہ تو میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف وہ خائد ہے جو اس سارے چیزوں کو بھمر کو بھمر سے نکال سکتے ہیں چیزوں کو سیاست میں آکے اگر آپ دیکھیں تو بڑے بڑے بھی آکے بدنام ہو جاتے ہیں بلا وجہ کے الزامات لگتے ہیں کرپشن کے اور علا بلہ پھر نیپ کے چکر تو آپ نے کہاں ایک بیوروکریٹک لائپ گزاری ہے کہاں آپ کے در سیاست میں آگئے نہیں کیریئر تو گزر گیا کھلی کتاب تھا انشاءاللہ سیاسی کیریئر بھی اسی طرح کھلی کتاب ہوگا میں خدمت کرنے کو بلکل تیار ہوں اپنے قائد کی قیادت میں اڑتی اڑتی خبر مجھے ملی ہے کہ آپ کو جو وزارتِ آلہ کا بھی امیدوار سمجھا جا رہا ہے بھرپور طریقے سے اور ایک تھیوری یہ بھی چل رہی ہے کہ پیپرز پارٹی کو جو ہے وہ سندھ میں اقلیت میں تبدیل کیا جائے گا اور جتنی بھی دیگر جماعتیں ہیں جی ڈی اے ایم کئی ایم جمعیت علم اے اسلام ایف اور پی ایم اے لین یہ ساری مل کر جو ہے وہ ایک حکومت بنائیں گی اور اس میں ظاہر ہے پھر ایزے سی ایم تو آپ کا ہی نام آتا ہے تو آپ ہیں زینی طور پر اس کے لیے تیار انگلے اٹھاتا ہوں اللہ کی طرف مدینہ واری سرکار کی طرف اور اس نے مجھے کہاں سے کام پچھایا میں مل کلاس کا آدمی اس نے کہاں سے کام پچھایا وہ جو کر دے گا وہ کر دے گا وہ اس نے کہا ہے کہ اللہ اس سمجھ جو میں چاہوں کر دوں جو میں نہ چاہوں وہ کوئی کر نہیں سکتا تو اگر چاہے گا تو کون رکے گا اس کو تو آنے والے الیکشن میں پھر آپ کو پیپس پارٹی سن میں وائٹ واش ہوتی ہوئی یا کی جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے وقت آئے گا پتہ لنگ جائے گا اور ہماری جو لیڈر آئیں گے جب اکیس کو اس کے بعد ضرور کو کوئی پالیسی بنائیں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ یہ آپ کی پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت کے بعد سے یہ خبریں اڑائی جا رہی ہیں کہ جو سندھ کی قیادت ہے جن میں خصوصاً اگر میں نام نون تو محمد زبیر صاحب کا ہے علی اکبر گجر صاحب ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں نیال آشمی اور دیگر بیگ برادران ہیں تو ان لوگوں میں کافی بیچائنی سی پائی جاتی ہے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے شکایت بھی لگائی ہے تو ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا یہ بھی کلیریفائی کریں کہ یہ جو یہاں کی مقامی قیادت ہے جو پہلے سے پاکستان مسلم لیگ نون میں ہے وہ بھی آپ کی حمایت میں ہیں زبیر صاحب تو کل اچھا وہ صرف ایک میٹنگ تھی جس میں نہیں آئے تھے وہ ہماری تھی ہی زوم پہ میٹنگ وہ زوم پہ اویلیبل تھے زوم پہ اویلیبل تھے ہم نے کی زوم پہ میٹنگ تھی پھر ہماری پرسوں انشاءاللہ اتوار کو ہم جا رہے ہالا تو اس میں بھی ظاہر ہے ٹرابلنگ ہوگی وہ چلیں گے تو چلیں گے نہیں تو ہم ان کو ظاہر ہے ہم آپ اس میں بڑا اچھا ہمارا وہ ہے کہ وہ ہر ایک کو واتس ایپ گروپ کے طرح ہر ایک کو بتاتے رہتے ہیں کہ اب یہ ہو گیا اب یہ ہو گیا اب یہ ہو گیا ناظرین ایک بریک کا وقت ہو ہے بریک کے بعد دوبارہ بات کریں سندھ سے آپ نواز شریف صاحب کے استقبال کے لیے کتنے لوگ لے کے جا رہے ہیں پچھلے ہفتے میری بات ہو رہی تھی احسانولک باجوا صاحب سے مسلم لیگ جنوبی پنجاب کے اور گلف ریجن کے یہ صدر ہیں اور انہوں کی میں نے تیاریوں کا انہوں نے مجھے بتایا ان فیکٹ تو کافی انہوں نے وہاں پہ لوگوں کو پبلک کو موٹیویٹ کیا ہے موبلائز ہوئے میں ان کے اپنے ورکرز بھی اور ان کی تیاری ہے تو پریکٹیکلی آن گراؤنڈ جو ہے وہ ویٹنس بھی کر رہے ہیں ہمیں نظر بھی آ رہی ہیں تو آپ نے جو گوین کے لیکن آپ کی ایس ایس کو ابھی تک تیاریاں جو ہیں وہ شروع نہیں ہوئی تو آپ کا کتنے لوگ لے جانے کا پلان ہے ان کے لیے آسان ہے دیکھیں نا انہوں نے موٹر بے پہ چڑھ رہے نہ اور جگہ اتر جانے اچھا پھر وہاں سے جلسہ ختم کر کے واپس آنا ہے صبح پہنچ جانے ہمارے لیے پرابلم ہے کہ ہم یہاں سے جائیں گی موٹر بے تو کھا گئی موٹر بے تو سکھر موٹر بے تو اپروف تھی پیسے بھی آ چکے تھے لیکن بہران وہ تو کھا گئے کرپشن کے نظر ہو گئے وہ نیپ کا ریفرنس چل رہا ہے یہاں سے سکھر جائیں سکھر سے لاہور جائیں اس کا مقصد ہے کہ ہمیں رات کو درمیان میں ٹھائرنا پڑے گا جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے بھی تو ہمارے لیے پرابلمز ہیں ہمارے پاس جوش اور جذبہ زیادہ ہے ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ میرے پاس دوسری میٹنگ ہے جو کراچی ڈیویجن کے لوگ ہیں ابھی یہ لوگ میرے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہیں کہ سیٹے ہمیں کم دیکھیوں دے رہے ہو اچھا ہمارے لیے دوسری بھی پرابلمز ہیں کہ سندھ کا law and order ٹھیک نہیں ہے نا اچھا لاہور کا سفر جانا وہ ہے لمبا اور یہاں پہ تو کہتے ہیں کہ یہ پنجاب یہ ساتھ کا بات یہ باولپور سے بھی جو کانفلے آ رہے ہوں گے تو ان میں سے بھی لوگ اکثر واپس چلے جاتے ہیں تو یہ کراچی سے آپ اتنے بندے لے کے چلے جائیں گے اور کچھ جو ہے وہ کنڈیاروں میں اور کچھ موروں میں اور کچھ سکھر میں اور پھر ساتھ کا بات آتے آتے سارے ہی لوگ ادھر ادھر ہو گئے تو پھر کیا ہوگا ہمارے پاس پرابلم یہ ہے ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ ٹرینز میں اچھا ٹرینز میں جا رہے ہیں ہم کوشش کریں کہ بائی روڈ نہ جائیں پہلی بات تو یہ سیکیور کریں کہ ٹرینز میں ہی جائیں اور ہر اپنے کارکون کو ایک برت دیں اس میں سکون سے سوتا ہوا جائے اس کو تھکن نہ ہو اور اس کو جو ہے وہ مزدارے ڈاننگ کار بھی ہوگی واپس بھی اسی ٹرینز سے آئے گا اور مطبع ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں تب ہی تو مجھے انہوں نے بنایا ہے تب ہی تو انہوں نے مجھے بنایا ہے تو ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے میرے ساتھ ابھی لڑائی اب سنیے گا انس کی ان کی باتیں سنیے گا کہ کتنی سیٹ ہمیں چاہیے ہیں میں کہوں گا کہ یہ ہمارے پاس اتنی نہیں ہے خدا کا واسطہ ہے پاکستان ریلوے کا انتظام نہیں ہے اور یہ زد کر رہے تھے کہ ہم بائی روڈ جائیں گے بسیں بھر کے اچھا بسوں میں یہ تھا کہ سیکیوریٹی پھر روڈ ایکسیڈنٹس اللہ معاف کرے اللہ رحم کرے ہم اپنے کارکن یا بیا نواز شریف کی کارکنیں میں نے ان کی سیکیوریٹی اور سیفٹی صرف وہ نہیں ہے اچھا جس طرح اپر سندھ کے کارکنیں وہ بھی جانا کہتے ہیں بائی روڈ وہ پرسو ترسو مجھ سے بات کی انہوں نے کہا جی ہم خود ہی جائیں گے خود ہی ہوتل مٹھا رہیں گے لیکن ادھر ہم ایک میٹنگ پوئنٹ بنا لکھیں میں نے کہا نہیں بھائی مت لکھ لو اور پھر ہم نے کوشش میں کوشش یہ کروں گا کہ ہر ایک سیفلی پہنچے وہاں پہ اور سیفلی واپس یا اپنے گھر پہ پہنچے پچھلے دنوں بھی میاں صاحب کا جو ہے وہ ایک بیان لندن سے کافی وائرل ہوا جنہوں نے انہیں صاحب کا اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو اور کچھ جیجز کو بھی جو ہے وہ کہا کہ ان کا اعتصاب ہوگا تو اب وہ تو خیر بیانیاں ختم ہو چکا ہے لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ وزیراعظم آ کے بن جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس قسم کا جو ہے وہ ایڈوینچر کرنے کی کوشش نہیں کریں گے یہ سمجھتا ہوں جمہوریت کی یہی سب سے مڑی پہچان ہے کہ میاں صاحب نے تقریر کی تھی اور کارکنوں نے جا کر کے ان کو کہا کہ نہیں پہلے اکانومی انہوں نے کہا چلو ٹھیک کارکنوں نے پریشرائز کیا اور میاں صاحب کا سٹپ بیک کیا کارکنوں کی پریشر پہ میاں صاحب نے اس سے پہلے بھی وہ تین مرتبہ وزیراعظم رہ چکے ہیں شہباز شریف ابھی ڈیڑھ سال پہلے تک جو ہے وہ حکومت کر چکے ہیں تو کیا ایسی چیز جو ہے وہ رہ گئی تھی آپ کے خیال میں جو میاں صاحبان جو ہے وہ پہلے نہیں کر سکے اور اس مرتبہ برسر اقتدار آنے کے بعد جو ہے وہ اس کو کر گذریں گے آنے دیں ان کو آنے دیں ان کو انشاءاللہ سنگل لارجسٹ سنگل ملیٹیکل پارٹی ہوگی اسمبلی میں اور انشاءاللہ آپ کو لنگ پتہ لے آئے گا تو آنے بہت بہت شکریہ بشیر ممن صاحب آپ کے قیمتی وقت کا ناظرین اب تھوڑا سا گفتو کا سلسلہ میں لے کے جاؤں گا اکانومی کی طرف جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف ڈالر جو ہے وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے مسلسل اور دو سو تراسی روپے تک جو ہے وہ پہنچ چکا ہے اور اندازہ یہ ہے کہ اگر اقدامات اسی طریقے سے جاری رہے تو یہ دو سو پچاس ساٹھ کہیں پہ بھی آ سکتا ہے اور یہ نومنل ویلیو اس وقت جو ڈالر کی ہے وہ یہی دو سو پچاس کے لگ بگ معیشت دانوں کے مطابق بھی بنتی ہے دوسری طرف ایس آئی ایف سی کے زیرے تمام چیف آف دی آرمی سٹاف جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے ان ایکشن ہیں سمگلنگ کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن وہ جاری ہے غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن جاری ہے اور ساتھ ساتھ پٹرول کے نرخوں میں بھی جو ہے وہ آپ نے دیکھا کمی واقعہ ہو چکی ہے کل جو ہے وہ چیف صاحب نے وزٹ کیا یہاں پہ اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں سی ایم سندھ صاحب کے ساتھ انہوں نے ان میں شامل ہوئے اور بات انہوں نے کی ہے کہ جو کراچی ٹرانسفورمیشن پلین ہے وہ جاری رہے گا تو یہ بہت زبردست خبر ہے کراچی کے شہریوں کے لیے کہ جو کراچی ٹرانسفورمیشن پلین کے تحت جو جو پرویجیکٹس چلنے تھے ان کے اوپر ایک سوالیہ نشان کھڑا ہو چکا تھا تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کس تیزی سے جو ہے وہ چیف صاحب کی جو ہے وہ انٹروینشن کے بعد جو ہے نا وہ چلتے ہیں ساتھ میں میں ایک چھوٹا سا نکتہ جو ہے وہ نالج میں بھی لانا چاہوں گا جو بھی مقدر حلقے ہیں ان کے بھی کہ ایک پرائیوٹائزیشن کا جو ہے نا بڑا رولہ پڑا ہوئے کل بھی میاں شہباز شریف صاحب کا بیان تھا کہ جی پانسو سے سات سو ارب روپے سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو ہے نا وہ کھا جاتی ہیں تو دو تین چیزیں میں اپنی ناظرین کی بھی جو نالج ہے اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا اور ساتھ ساتھ بتانا بھی چاہوں گا کہ ایک تو سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز سارے کے ساری لاؤس میں نہیں ہے بہت ساری جو ہیں وہ پروفٹ میں بھی ہیں پی پی ایل ہو گیا سٹیٹ لائف ہو گیا سیور ایویشن آٹھورٹی ہو گیا اوڈی سی ہو گیا پی ایس او ہو گیا تو یہ ایسے آرگنیزیشنز ہیں جو پروفٹ میں تھی اب بات ہے نقصان والین نقصان والین میں اگر آپ بات کریں تو سب سے پہلے پی آئی اے پہلے دن سے تو پی آئی اے نقصان میں نہیں جاری ایک وقت تھا کہ پی آئی اے جو ہے وہ دنیا کی ٹاپ دو یا تین جو ائرلائنز ہیں ان میں شمار ہوتا تھا اس کا اس کے بعد پی آئی اے کے ہی جو اسٹاف ہیں اور ان کے ہی پائلٹس ہیں انہوں نے جا کے ایمیریٹس اور دیگر گلف کی ائرلائنز کو کھڑا کیا آج ہماری جو پی آئی اے کی حالت ہے اس کی اصل وجوہات کیا ہیں دوسری طرف آجیں جناب پاکستان ریلوے کے اوپر تو پاکستان ریلوے تو ایک غریب آدمی کی سواری ہے اور انہیں دنیا میں بھی جہاں پہ بھی آپ دیکھیں زیادہ تر ممالک میں جو ہے وہ ریلوے جو ہے وہ اسٹریٹ اونڈ ہی ہوتی ہے اور پاکستان ریلوے بھی جو ہے وہ کوئی اتنے خسارے میں نہیں جا رہی تھی ہاں مجھے البتہ یاد ہے کہ انیس سو نوے میں جو ہے وہ خیبر میل جتنے ٹائم میں کراچی سے پشابر پہنچاتی تھی آج جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ ٹائم لے رہی ہے کیونکہ پٹڑییں بھی ختم ہیں بھوگییں بھی ختم ہیں انجن دو چار نئے ہیں اور آپ ابھی ابھی اگر آپ کے پاس پاکستان ریلوے کی ایپ ہے تو اس میں لائیو آپ ٹریکنگ کر کے دیکھیں کوئی ایک ٹرین بھی جو ہے وہ ٹائم پہ نہیں ہوگی اس کی وجہ یہ یہ ہے کہ سوس رفتاری سے چلتی ہیں تیز جاتے ہیں تو حادثے ہو جاتے ہیں تو اب یہ ان ساری چیزوں کا ذمہ دار کون ہے اور دوسری بات یہ ہے اچھا دوسری بات کرنے سے پہلے ذرہ میں تھوڑا سا پاکستان سٹیل کو بھی ٹچ کلو تو پاکستان سٹیل مشرف صاحب کے دور تک یہ فائدے میں رہی ہے اور اس کے بعد پھر اس میں جو ہے وہ بھرتی و بھرتیوں کا سلسلہ شروع ہوا اور نہ جانے کوئی بدعا لگی یہ کیا ہے کہ اس وقت کے بعد سے جو بند ہوئی ہے تو آج تک بندی ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ جو ہمارے پاور ڈسٹریبیشن کے ادارے ہیں لیس کو ہو گیا ہیس کو ہو گیا ہر ایک شہر میں جو ہیں تو ان کو وہ سارے نقصان میں جا رہے ہیں تو ان کا نقصان میں جانا اپنینٹلی بنتا بھی ہے لیکن اس میں بھی اگر لائن لاؤسز کو اور بھیلی کی چوری کو ختم کر دیا جائے تو میرے خیال میں بہت آسانی سے اس کے خسارے کے اوپر بھی کابو پایا جا سکتا ہے اور ریلوے پاکستان اسٹیل اور پی آئی ای کی طرح یہ والے ادارے بھی ڈے ون سے لاؤس میں نہیں جا رہے ہاں جہاں پرائیوٹائز کر رہے ہیں وہاں پہ دو چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ایک کسی ایسے ادارے کو پرائیوٹائز نہ کیا جائے جس کی منوپلی ہو فور اگزیمپل اگر ہم کراچی کی بات کریں تو کراچی میں جیسے کے الیکٹرک ہے تو کے الیکٹرک کا جو پرائیوٹ کرنے کا تجربہ تھا وہ عوامی نکتہ نظر سے کوئی اتنا فائدہ مند نہیں رہا اسی لحاظ سے اگر ہم دیگر بھی پاور ڈسٹیبیشن کمپنیز کو جو ہے وہ پرائیوٹائز کرنے جائیں گے تو اس سے نقصان میں تو شاید تھوڑی بہت کمی ہو جائے لیکن عوام کے لیے مسائل میں اضافہ ہو جائے گا تو مناسب یہی ہے بہتر یہی ہے کہ میرے خیال میں یہ چار پانچ ادارے ہیں ان کو پرائیوٹائز کرنے کے بجائے اس کو بھی ایسی ای ایف سی کے انڈر میں دے اور اس کی ایف ایکس کمیٹی جو ہے وہ ان کی اگر پراپر مانیٹرنگ کریں تو میرا خیال نہیں ہے کہ ان اداروں میں کوئی ایسی بات ہے کہ یہ فائدے میں نہ جا سکیں اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ اس کو پرائیوٹ کرنے بھی جائیں گے تو بھی جو پرائیوٹ لینے والا ہوگا وہ آپ سے اس حالت میں نہیں لے گا یا اس سے کہہ کہ اس کی لیابیلٹیز کو آپ ختم کریں اس میں جو انیسیسی سیاسی بھرتی ہیں غیر ضروری طور پر جو لوگوں کو بھرتی کیا ہوا ہے جو نقصان کا باعث بننے وہ ساری چیزیں آپ ختم کریں جب یہ ساری چیزیں ختم کر کے آپ نے ان کو بیچ نہیں ہے تو پھر آپ اس کو خود ہی منیج کریں کم سے کم پبلک سروس بھی ہوگی اور فائدہ بھی ہوگا عوام کا بھی اور ملک کا بھی گفتو کا سلسلہ شروع کرتا ہے میں جوائن کیا اکیل کریم ڈیڈی صاحب نے ٹیلی فون لائن پہ ان سے ہم تھوڑی سی بات چیت کریں گے ویلکم دی شو اکیل صاحب والیکم سلام میرے بھائی ارمی چیف صاحب نے اور پاک فوج نے اور دیگر جو ہماری سیول ان کے ساتھ انتظامیہ ہے سٹیٹ بینک ہے پی آئی رہ نے ڈالر کے خلاف ایک کریک ڈاؤن شروع کیا تو اس کے اثرات کے بعد آپ کو مارکیٹ میں کیا بہتری نظر آ رہی ہے دیکھیں جو اس وقت ڈالر آئیزیشن والا جو معاملہ تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور لوگ اب بزنس کی طرف مائل ہو رہے ہیں اور جو پی آئی بیز اور ٹی بل کے جو سیکنڈری مارکیٹ کے ریٹ ہیں وہ کافی نیچے آئے ہیں اور یہ چیز انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ اب لوگ سائد بزنس میں اور انویسمنٹ میں جانا شروع ہو گئے ہیں جو لوگ پہلے ڈالر میں انویسمنٹ کر رہے تھے گولڈ سے انویسمنٹ کر رہے تھے وہ اب گولڈ سے ہٹ رہے ہیں اسی کی وجہ سے روپی بھی سٹونگ ہوتا جا رہا ہے اور یہ انفلیشن کم کرنے میں بھی ہماری بدد ملے گی اور یہ جب ایکٹیوٹی سروع ہو جائے گی تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگ بے روزگار نہیں ہوں گے لوگوں کو روزگار ملنا سروع ہو جائے گا تو یہ سیکنڈری مارکٹ کے جو انٹرس ریٹ گرے ہیں یہ بہت ہی خوششائن بات ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ سلسلہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو سینٹرل بینک کو تو آنے والی مونیٹی پولیسی میں انٹرس ریٹ گھٹانے بھی پڑیں گے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو انٹرس ریٹ ہیں وہ گھٹانے پڑیں گے لیکن یہ انٹرس ریٹ گھٹانے اس وقت پڑیں گے جب ڈالر دو سو ساٹھ سے نیچے آیا گا کیونکہ جب دو سو ساٹھ ستر پہ تھا ڈالر تو اس وقت بھی جو ہے وہ انٹرس ریٹ یہی بائیس پرسنٹ کے لگ بگ ہی تھا تو اب جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ ڈالر کو جس سپیڈ سے نیچے آنا چاہیے تھا اسی سپیڈ سے آ رہے ہیں کیونکہ سپیڈ بڑی سلو ہے میرے خیال میں اس کو دو سو ستر پہ تو اب تک آ جانا چاہیے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلولی جو گر رہا ہے یہ زیادہ اچھی بات ہے کیونکہ لوگوں کو ایکس موٹر کی پوسیڈ بھی آتی ہے وہ پوسیڈ بھی سرنڈر کرتے ہیں لیکن میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انٹرس ریٹ گرے گے لی گر چکے ہیں دو مارکٹیں ہوتی ایک سیکنڈری مارکٹ ہوتی ہے اور یہ ایک اوکشن کی مارکٹ ہوتی ہے تو سیکنڈری مارکٹ میں ریٹ کافی نیچے آ گئے تو اب جو بھی اوکشن ہوگا وہ ریٹ کافی نیچے آئیں گے کائیبو ریٹ بھی کور جائے گا اگر پولیسی ریٹ بھلے اوپر ہے لیکن کائیبو ریٹ کو نیچے آئے گا پھر آپ کی ٹی بل ڈی آئی بی سیکنڈری مارکٹ میں ریٹ کافی گر چکے کسی ڈینک نے کل انویسمنٹ کیے تو انیس اور سوہ انیس پرسنٹ پہ اس کو پیسے ملے ہیں تو یہ چیز انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ یہ ریٹ آلیڈی گر چکے سیکنڈری مارکٹ میں آنے والے دنوں میں جو بھی آکشن ہوگا اس کے ریٹ کافی نیچے آئیں گے تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے اور یہ براہ ضبطنس اور پوزیٹیو انڈیکیٹر ہے اسی کی وجہ سے ہم نے سٹاک ایکشنج میں بھی غیلی دیکھی ہے سٹاک بھی پرپورم کرنا شروع ہو گیا اور یہ ہمارے ایک بارکٹ بھی بتاتا ہے ناظرین ایک بریک کا وقت ہوئے بریک کے بعد دوبارہ بات سر اس میں گورنمنٹ سے زیادہ رول تو چیف آف آرمی سٹاف کا سارا کریڈٹ میں تو انہی کو دیتا ہوں ظاہر ہے انہی کا انیشیئیٹیو ہے کیونکہ اگر حکومت نے کرنا ہوتا تو پچھلے ڈیڑھ سال میں میاں صاحب یا یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کچھ کرنا جاتی اب ان سے نہیں ہو پایا تو آلٹی میٹلی وہ کر رہے ہیں تو آپ اس حوالے سے جا کہیں گے آم فورسز کی ویل تھی تو یہ ہوا نا گورنمنٹ کا یہ حصہ ہے تو اور سب کو اپنی اپنی ویل دکھانی چاہیے تاکہ ملک کے انٹرس کو ہم پروٹیکٹ کریں جو کوئی آدمی اگر اس ملک کے انٹرس کے اگر غلط کام کر رہا ہے اس پر روپنے کی ضرورت ہے مجھے فکر کھایا جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ڈالر نیچے تو آ رہے ہیں لیکن ڈالر کو جو نیچے آنے کے بعد سٹیبل رکھنا ہے وہ بڑا ضروری ہے کیونکہ آنے والے وقت میں ہمیں اس سال بائیس سے تیئیس بلین کے جو ہے وہ تیئیس بلین ڈالر کے جو ہے وہ کرزے بھی ادا کرنے ہیں تو یہ والے جب ہم کرزے ادا کریں گے تو اس سے ایک مرطبہ پھر ڈالر کی جو نیچرل شورٹیج ہوگی اس کو کیسے پورا کیا جائے گا دیکھیں اس وقت جو سب سے اچھی بات ہے کہ بہت سارے انویسٹرز تھے جن کے ڈالر رکے وے تھے بات جا نہیں رہتے آج وہ پیسے جانا سروع ہو گئے ہیں آج منیسٹر صاحب اجاز وورڈ کا بیان میں نے دیکھا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جتنے بھی پیسے لوگوں کے رکے وے تھے سٹیڈ بینک نے اس سارے ریلیز کر دی اگر یہ ریلیز ہو گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک اور اچھی خبر ہے دیکھیں ہمارا فورن سے جو سے آئی میں ورلڈ بینک ہے اسیل ڈیولپمنٹ بینک سے جو جو پیسے ہمارے آنے وہ ساری ریپیمنٹ ہو نہیں ہے اور ہمارے ریزر میں تھوڑا بہت اضافہ ہی ہوگا ہمیں کوئی اتنا بڑا شورٹ فول دکھ نہیں رہا تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ریپیمنٹ اس کا سارا انتظام ہے اسی کی وجہ سے آپ کو ایمیپ کی باتیں ماننی پر یہ اسی کی وجہ سے آپ نے چیزوں کو مہنگا کیا ہے اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو سپگلنگ کم ہوئی ہے اور پسٹم میں چیزوں کی ڈیمان اگر بلتی ہے تو ڈیفینیٹ اس میں گورنمنٹ کو ٹیکس کلیکشن بھی اچھا ہوگا پھر آپ میکرولیم پہ جو آپ کی لیوی لگیوی ہے ہوگی آپ کی کلیکشن میں بڑی مددگا ثابت ہوگی تو کہنے کا مقصد ہے کہ جو جو ہم نے ڈیسیسن لیے ہیں وہ ہماری اکنومی کے لیے اچھا ڈیسیسن ہے اچھے ڈیسیسن ہے اور اس کا فائدہ ہوگا آنے والے دنوں میں ہمارے ریفیسٹ میں بھی کمی ہم دیکھیں گے اچھے سٹیٹ اونڈ انٹرپریزز کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے میں نے تو اپنے تھوڑے در پہلے بات کی ہے تو میں تو اس حق میں ملکل بھی نہیں ہوں کہ سٹیٹ اونڈ انٹرپریزز کو یا خاص طور پر وہ انٹرپریزز جو جن کی جن کی منوپلی ہے ان کو پرائیبٹائز کیا جائے کسی طریقے سے بھی جو ہے وہ عوام کے اور پاکستان کے فائدے میں نہیں ہے تو آپ اس حوالے سے کیا موقف رکھتے ہیں پرائیبٹائزیشن ابھی کرنی نہیں چاہیے اگر کوئی یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ تین داروں نے نقصان بہت کر دیا اور اس کی وجہ سے ہمارے پر یہ تو میرے بھائی پاکستان میں سب سے زیادہ پوافٹ بھی پابلک سیکٹر کمپنی کر رہی پاکستان پاکستان میں سیکنڈ ہائیس پوافٹ کیا پی پی ایل نے وہ بھی پابلک سیکٹر کمپنی ہے پر فارم کر رہا ہے وہ بھی پابلک سیکٹر ہے پیسے بن رہے وہ بھی پابلک سیکٹر ہے تو مطلب کہنے کا پی آئی اگر بغیر جاج کے آپ لوگوں کو تقوائیں دیں گے تو نقصان تو ہو نہیں ہے تو جس نے انویس نہیں کیے جس نے نئے ازاز نہیں کری تھے اسے سوال ان سے پوچھیں پاکستان کے بزنس میں ہونے پونے سارے دے دیں تو میں اس کی سپورٹ نہیں کروں گا پبلک پرائیوٹ پارٹنرسی میں منیجمنٹ لے کے آئے اب یہ نہیں ہے رہی آجائے گی اس میں کیا ہے آپ تو کرو نا بھائی بہت بہت شکریہ ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ آئندہ ہفتے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ